کیا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ انگلینڈ کے وزیراعظم بورس جانسن نے اپنے عہدے سے استیفہ کیوں دیا؟ کیا بورس جانسن اصل میں ترکی کے جاسوس نکلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دینداری ٹی وی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کی سٹوری جاسوسیت اور حقائق سے برپور ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو معلومات آپ کو فرام کی جانی ہیں ان کے بارے میں جان کر آپ سر کھ جانے پر مجبور ہو جائیں گے تاہم یہ حقائق ماضی، حال اور مستقبل کے حالات اور مختلف طاقتوں کی کشم کش کو سمجھنے میں نہایت مددگار ثابت ہوں گے اور پھر ویڈیو کے آخر میں آج آپ کے لیے جو صورتحال لے کر آئے ہیں وہ بھی ویڈیو میں بتائے حقائق سے متعلق نہایت اہمیت احتیار کر جائے گی کیونکہ اس میں آپ کی رائے بھی نہایت اہم ہے اب یہ بات تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ریاست عثمانیہ کے قیام سے لے کے آج تک دو گروہوں کے مابین صحت مقابلہ رہا ہے ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو مسلمانوں کی ریاست کی دوبارہ بحالی کے حامی ہیں جبکہ دوسرا گروہ یورپی ممالک اور مغربی طاقتیں ہیں اور ماضی کا وہ دور جس میں ترک اور مغرب آپس میں طاقت کے حصول کے لیے کئی جنگوں کا حصہ بھی رہے ہیں آج ایک بار پھر ماضی کی طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جہاں ترکوں کی طرف سے دوبارہ نئی سلطنت کے قیام کی کوشش ہو رہی ہے تو وہاں مغربی ممالک اس کی محالفت میں کھڑے ہیں اب انہی حالات کے دو اہم مہرے ہیں جن میں سے ایک ترک صدر رجب طیب اردگان جبکہ دوسرے برطانوی وزیراعظم جانسن ہیں جنہوں نے اب اپنے عدے سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے ابھی ہم آپ کو بورس جانسن کے بارے میں چند ہوش ربا حقائق سے اگاہ کریں گے جس کے بعد آپ کی نظروں میں اس شخصیت کی اہمیت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن برطانوی تاریخ کے ماضی میں گزر جانے والے وزیراعظم کی طرح ہرگز نہیں ہیں بلکہ بہت سی وجہات کے باعث یہ ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بورس جانسن کا تعلق حلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے گازی ارتگل اور اس کی سلطنت سے جا کر ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر بہت سے لوگ حیرت زدہ ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے سلیبیوں کا تعلق ارتگل کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیسے ہے یا پھر یہ تاریخ کے کوئی بڑے جاسوس ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں برطانوی وزیراعظم کے پردادہ بلکہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک نہائیت اہم عہدے پر بھی فائز تھے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ برطانوی وزیراعظم کے پردادہ جن کا نام علی کمال تھا وہ اپنے کریئر کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے ایک نامور جنرلیس تھے اور بعد ازاں اسی سلطنت کی سیاست کا بھی حصہ بن گئے بتایا جاتا ہے کہ علی کمال لبرل حیالات کے مالک تھے اور انہی حیالات کو معاشرے میں پروان چڑھانے کے ہوا ہاں تھے لیکن اس وقت کے سلطان لبرلزم کے ست محالف تھے اور یہی وجہ تھی کہ سلطان عبدالعزیز نے سال 1903 میں علی کمال کو جلاوطن کر دیا جس کے بعد علی کمال برطانیہ چلے گئے سال 1908 میں جب اسی سلطان عبدالعزیز کا محاصبہ کرتے ہوئے انہیں تحت سے علیدہ کر دیا گیا تو علی کمال نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے پھر واپسی کی رالی تاہم نئی بنائی جانے والی حکومت کے ساتھ بھی علی کمال کے تلقات بہتر نہ ہو سکے سلطنت عثمانیہ کا معروف احبار جس کا نام اقدام تھا علی کمال اس احبار میں اڈیٹر بھی رہے لیکن انہوں نے سیاست میں شمولیت احتیار کرتے ہوئے وزیر قانون کے اندہام میں حصہ لیا بعد ازاں وزیر داہلہ کے عہدے پر بھی فائز ہو گئے علی کمال اپنے دور کے ایک مشہور معروف شخصیت مانے جاتے ہیں اور تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی تقاریر کے باعث عوام میں حاصی مقبولیت بھی حاصل کر لی تھی ناظرین یہ تو بات ہوئی ان کے کریئر کی لیکن اب اس کے ساتھ ہی ہم گفتگو کرتے ہیں ان کی نجی زندگی کے بارے میں علی کمال ایک مرتبہ سویڈزر لینڈ کے دورے پر گئے جہاں ان کی ملاقات ایک بریٹش لڑکی کے ساتھ ہوئی یہ ملاقات ایک ہاس ملاقات ثابت ہوئی کیونکہ علی کمال نے اس ہوبرو لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا اور یوں دونوں لندن جا کر شادی کے بندن میں بند گئے علی کمال کی اس بریٹش اہلیہ سے دو بچوں کی پدائش ہوئی ایک بیٹا جبکہ دوسری بیٹی تھی بیٹے کا نام عثمان تھا جو کہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے دادا تھے ناظرین یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہنے والے ہاندان نے زندگی بلکہ تاریخ کو بھی بدل دینے کا فیصلہ کر لیا اسی دوران جب پہلی عالمی جنگ کا بھی آغاز ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو مغربی اور یورپی ممالک میں تنگ کیا جاتا تھا یہاں پر بریٹش پرائم منسٹر یعنی بورس جانسن کے دادا عثمان نے اپنا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور نیا نام ویلفر جانسن رکھ دیا تاکہ ان کی پہچان انگریزوں کی حصیت سے ہو اور یوں انہیں کوئی تنگ بھی نہ کر پائے کیونکہ اس وقت تک ان کا ہاندان برطانیہ میں منتقل ہو چکا تھا یہاں عثمان یعنی ویلفر جانسن نے برطانیہ میں ہی بریٹش ہاتون سے شادی کی جن سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سٹرلے جانسن رکھا گیا جی ہاں یہ وہی جانسن ہے جنہوں نے اپنے ملک برطانیہ میں ہی شادی کی اور اس شادی سے ان کے ہاں بورس جانسن کی پدائش انیس جون انیس سو چون سٹھ کو ہوئی اور یہی بورس جانسن زندگی کے مختلف سفر تیہ کرتے ہوئے بلاہر برطانیہ کے وزیراعظم بنے یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بورس جانسن کے پردادہ علی کمال کی دو شادیاں تھی جن میں سے ایک ہاندان برطانیہ منتقل ہوا جبکہ ایک ہاندان سلطنت عثمانیہ یعنی مجودہ ترکی میں ہی رہائش پذیر رہا تاریخی کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ علی کمال کی دوسری شادی ایک مسلمان ہاتون سے ہوئی تھی جو کچھ عرصہ تک تو برطانیہ میں ہی رہی لیکن بعد ازا کچھ نجی معاملات آپس میں تیہ نہ پانے پر واپس ترکی چلی گئی آج بھی بورس جانسن کے ہاندانی رشتہ دار یعنی ان کے کزن بھائی ترکی میں رہائش پذیر ہیں بلکہ آل آہدوں پر بھی فائز ہیں جن میں سے ایک کا نام سنان اور دوسرے کا نام سلیم ہے جن میں سے ایک پبلشر ہے جبکہ دوسرا ڈپلومیٹ ہے یہ تمام تار معلومات بے شک بہت کم لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے یوں تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ہاندان جن کے ابا اجداد سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں وہ ہاندان نہ صرف مغربی حکومت کا حصہ بن چکا ہے بلکہ حقیقت سے دوری اور دنیاوی فائدے نے ان کو دین سے بھی دور کر دیا ہے وہ مسلمانوں کے حلاف کام کرنے والی طاقتوں کا حصہ بھی بنے رہے لیکن دیکھا جائے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ یہ معاملات تو تب سے چلے آ رہے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور جیسا کہ تاریخی سیریز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ارتگل اور عثمان گازی سے لے کر عثمانیوں کے تقریبا ہر دور میں ہر سلطان کو ان جیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ان کے اپنے ساتھی ہی اگدار نکلے اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے پھر بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اسلام اس وقت بھی پھیلا اور آج بھی اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ پھیلتا رہے گا لیکن ناظرین اگر بات کریں بورس جانسن کے بطور جاسوس ترکی یا عثمانی سلطنت کے کرداروں کے ساتھ کام کرنے کی یا ان کے ساتھ روابت قائم کرنے کی تو اس لحاظ سے کوئی بھی مستند معلومات سامنے نہیں آ پائیں بلکہ ان کا کردار مسلم مالی کے حلاف ہی نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ بطور وزیراعظم اپنے عہدے پر رہتے ہوئے وہ کئی سکینڈلز کا حصہ رہے اور اسی بدولت ان پر شدید تنقید کی جاتی ہے جس کے دباؤ میں آتے ہوئے آہرکار بورس جانسن نے اپنے عہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تاہم بورس جانسن کے اس فیصلے نے دنیا بر کے تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا کیونکہ ان کے بعد برطانوی وزیراعظم بننے کی دوڑ میں تقریباً بیس طاقتور افراد شامل ہو چکے ہیں لیکن مغربی طاقتوں کی طرف سے اس عہدے کے لیے ایک ایسے شخص کو لاکھ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یورپ اور ترکی کے مابین پیدا ہونے والے حالات اور احتلافات بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکے یعنی ترکوں کے لیے حالات کو مزید مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ناظرین ان تمام حقائق کے بارے میں جاننے کے بعد آپ بھی ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے گا کہ حلافت عثمانیہ سے جڑے وہ اہم کردار جو ریاست کے ٹوٹنے پر مختلف مالک میں بکھر گئے تھے اب حالات سازگار ہونے پر کیا انہیں دوبارہ سے اکٹھا ہونا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنے جواب سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ